بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میٹشانہ بیوٹی آپ کیا حالا ہی وز کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور مزیمیں ہوں گے اور اپنے آپ کا اپنی سکن کا اپنی ہیلتھ کا بہت سا خیارہ کریں گے کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کی ہیلتھ کاؤنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہیلتھ اگر اچھی ہے تو بھی سکن بھی اچھی ہے اور سکن اچھی ہے تو سب کچھ اچھ ہے میں بتاتا ہوں میرے پاس یہاں پر کیا کرا ہے میرے پاس یہاں پر دیکھیں یہ یوگرٹ ہے تھوڑا سا ہے ایک سے دو چمچ میں نے یوگرٹ لے لیا ہے یہاں یوگرٹ ہوتا ہے اس میں حاصل بلیچ پپٹیز پائی جاتی ہیں سکن کو بلیچ کرتا ہے وائٹش کرتا ہے اس میں لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے دودھ دہی بلائی میں جو سکن کو بہت ایسے وائٹ کرتا ہے گورا چٹا کرتا ہے اس کے لئے سکن کے اوپر جتنے داگ دبی ہوتے ہیں میں پاس نیم کے پتیوں کا پولر ہے میں نے نیم کے پتے لے کر ان کو گرینگ کی پولر بنا کر آیا آپ بھی نیم کے پتے لے کر اس کو گرینگ کی ڈال سکتے ہیں اس کے لئے پاس ٹی 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 اوائل ہے ٹی 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 آئل آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ دانوں کو داگ دبی کو ساف کرتا ہے یہ دانوں کو ایکنی پیم پلز کو ہٹاں ہے بہت زیادہ کارا مدر ہے میں پاس ہے روز ووٹر یعنی ارگولا ہمیں جوگرٹ ہے اس کو میں اچھے تکر سے مکس کرنا ہے پرش کی مدد سے اس کو میں مکس کرنا ہوں گی اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا روز وارٹر اس کے بعد میرے پاس یہاں پایا ہے نیم کے پتوں کا پاورڈر نیم کے پتوں کا پاورڈر بہت بہترین ہے نیم کے پتوں کا پاورڈر انٹی بیکٹریر ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کو پر سے بیکٹیرز کو پرش نہیں پانے جاتا ان کو پیل کرتا ہے اور ان کو مزید ہونے سے بھی روکتا ہے اس میں خاصیت پائی جاتی ہے کہ جتنے چیری کے اوپر جیمز ہیں یہ ان کو ختم کر دیتا ہے اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر ٹی ٹری آئل ڈالیں گے ایک چھمچے میں ٹی ٹری آئل چاہیے تمامیں یہیں اس کے اندر آ چکے ہیں دیکھیں اب اس کو اچھے طریقے سمجھیں اس کی مکس کرنا ہے بلکل مکس کرنا ہے تاکہ پول آپ آرڈر جو ہے وہ صحیح طریقے سے یورٹ کے اندر مکس ہو جائے اور ٹی ٹری آئل بھی اس کے اندر مکس ہو کر یہ صحیح چید ہے یہ کیا ہو کر یہ خوبصور سا ہمارا پیسٹ ریڈی ہو جائے اور پھر ہم اس کو اپلائے کریں گے سکین کے اوپر آپ بہترین نتائج کے لیے اس کو ویک میں ٹو اور ٹری ٹائم اپلائے کیجئے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کے چیری دانوں سے بڑے ہو پلیز اس کو بنا کر چیری پر لگائیں اور اس کو لگا کر دس پندر میلٹ کے لیے چھوڑیں اس کے بعد اس کو ہلکے گرم پانی سے وش کریں اور اس کو ایک یا دو دن کے گیپ سے دوبارہ بنا لیں اس طرح آپ کرتے جائیں گے آپ کے پنپل دانیں آہستہ آہستہ پہلے تو ایک دم سے ختم لیں گے پہلے تو آہستہ 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 کم ہو جائیں گے تھوڑے سی لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائیں گے اور مزید جو ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے سپیک کی کوئر بڑی سانسیت ہے کہ یہ آپ کے سکین کے اوپر انفیکشن ہی ہونے دے گا بلہمشیز پرابلم کو دور کر گا جیتنا الانچی پرابلم ہے اس کو ختم کرے گا اور آپ کے سکین کو بھی کوئی نیچن کلین ساف ستھنا اور ہیلتی بناتے گا جی دوستو تو یہ ریڈی ہو چکے اس کو کنٹیر میں شیفٹ کرتے ہیں اس کو بنا کر اپنے ریفریٹیٹر میں لگ سکتے ہیں اور اس کو دو تین دن تک آسانی سے یوز کر سکتے ہیں ہمارا پیک ریڈیو کے دیکھیں کتنا سبس پیک پیک ریڈی ہوئے یہ پیک آپ کے چیری کو پر داگ دبوں کا صفحہ ہے ایسے کرے گا جسے وہ تھے ہی نہیں اور اس کو اپلائے کرتے ہیں آپ تو کسی باری پارٹ کے اوپر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آمز پہ ویس پہ لیکس پہ جہاں بھی آپ کے دانی ہیں پیمپل سے آپ اس کو پر اس کو لگا کر چھوڑ دیں اس کے بعد آپ پندہ بیسمنٹ کے بعد اس کو واش کریں اور ویک میں چوار تھی ٹیم آپ اس کو اپلائے کریں پھر دیکھیں گے کہ آپ کے دھانی داگ دبے کیسے غائب ہوتے ہیں کیسے باگتے ہیں اور آپ کے سکن کے اوپر نیکس بھی نہیں ہوں گے دوستو تو دیکھیں میں نے ہنٹ کو واش کریں میں نے ہنٹ کر چک کریں کتنا زبستہ ہے آپ اس کو بھی گل باڈی پر بھی لگا سکتے ہیں سپیشلی جن بینوں کی شادی ہونے لے گیا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی باڈی نیٹل ٹین ہو داگ دبے بالکل نہ رہیں کو اس پیک کو بنا کریں دیکھیں مجھے کتنا بہتین ریزرٹ ملے آپ کو انشاءاللہ اس سے بہتین ریزرٹ ملے گا آپ کے باڈی آپ کا فیس بیل کو ڈیٹل ٹین صاف سے تھراؤ جگہ یہ دوستو تو دیکھیں میرا پیک کتنا زبستہ آپ انشاءاللہ بنا کسی طرح اس کو اپلائی کیجئے گا اور ایک بہتین ریزرٹ پائیے گا انشاءاللہ میں نیکس ٹائم ایک اور اچھے دیفرڈ ایمٹی کی ساتھ پھی رہوں گے جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں ملے گا اللہ حافظ